بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اللہ تم کو اس محلکہ سے محفوظ رکھیں اور وہاں تم کو ایک شخص بڑا ملے گا جو عمر میں اس طرح سے بڑا ہے پھر جیسا وہ تم کو کہی اس کی بات لازمی مانا اور دوسری بات یہ کہ جب آگے جاؤ گی تو فلان گاؤں میں جانا وہ لوگ میرے دوست ہیں اور تم کو اپنے گھر لے جائیں گے اور اس گاؤں میں ایک عورت نیائیت حسین اور جمیل اور مالدار پھر تم کو اس عورت سے بیعہ دینا چاہیں گے لیکن تم ہر کیس قبول نہ کرنا اور خدا اس سے تمہیں اپنی پناہ میں رکھے اور تیسری بات یہ کہ ایک شخص فلان آنی اور فلان شہر میں رہتا ہے ایک مدد ہوئی مجھ سے قرض لے کر گیا ہے پھر اسے وہ قرض وصول کرنا اور خبردار شب کو وہاں نہ ٹھہرنا اور تمام نصیحتیں یاد رکھنا اور اب جاؤں میں تمہیں اخدا کے حوالے کرتا ہوں چنانچہ وہ سفر پر نکل گیا جب میدان مسکورہ میں پہنچا جس کے بارے میں اس کے باپ نے نصیحت کی تھی اس کنالے ایک چشمہ پانی کا پایا اس کا پانی نیائے چھیلی اور شفافر اس چشمہ کے کنالے ایک درحت پایا جس کے سائے تلے ایک بزرگ کامل بیٹھا ہوا تھا مارے گرمی اور پیاس کے چاہتا تھا کہ چشمہ سے پانے پیئے اور اس درحت کے سائے تلے دم بھر کے آرام کرے لیکن اسی وقت اسے اپنے باپ کی کی کے نصیحت یاد آئی تو وہاں سے قدم بڑھانے لگا تب اس بزرگ نے جو درحت کے نیچے بیٹھا تھا فکارہ اے لڑکے کہاں جاؤگے ایسی دھوپ میں سخت گرمی پڑ رہی ہے پس اس چشمہ کا تھنڈا پانی پیو اور سرہ چھونکے تلے دم لو میرے پاس آ بیٹھو لڑکا بولا ہرگز نہیں بیٹھو کا کہ میرے باپ نے منع کیا ہے اس درحت کے سائے میں بیٹھنے سے تب وہ بزرگ کہنے لگا قسم ہے تیرے رب کی دوپر گرمی میں نہ جا اور میرے اور میرا کہا مان یہ بات سنتے ہی لڑکے کو باپ کی بات یاد آئی کہ وہ بزرگ تجھے جیسا کہے اس کا کہا ماننا تب لڑکے نے اس بزرگ کا کہا مانا اور خلاف اس کے نہ کیا سلام کر کے بیٹھ گیا چشمے سے پانی پیار وہاں ہی لیٹ کر سو گیا اسی وقت ایک سام وہاں نکل آیا جس کو بزرگ نے مار کر اس کا سر کاٹ لیا جب لڑکا اٹھا تو بزرگ نے سارا واقعہ سنایا تو اس کو اپنے باپ کے نصیت یاد آگئی وہ اٹھا اس نے اپنا سامان اٹھایا اجازت طلب کی تب زرگ نے پوچھا کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہو تو لڑکے نے کہا فلان گاؤں میں میرے والد کا دوست رہتا ہے زرگ نے کہا تم کہو تو میں تمہارے ساتھ چلوں لڑکے نے کہا چلیے وہ دونوں اس گاؤں میں پہنچے لوگوں نے پوچھا تم کان ہو لڑکے نے کہا میں لکمان حکیمت کا بیٹا ہوں یہاں تجارت کے لئے آیا ہوں تب گاؤں نے کافی اس کی خدمت کی تب وہ گاؤں والے ایک دن کہنے لگے ہمارے گاؤں میں نیایت خوبصورت عورت ہے تمہارا نکا اس سے کر دیا جائے یہ بات تمہارے واسطے اچھی ہوگی کہ تمہارے ہاتھ مال اور دولت لگے لیکن میرے باپ نے مانا کیا ہے زرگ نے کہا سب ہی گوائی دے رہے ہیں کہ کچھ نقصان نہیں ہوگا تب جا کے لڑکے نے اس عورت سے نکا کیا تب ایک شخص اس لڑکے کے پاس آیا اور کہنے لگا تم نے غلط عورت سے نکا کر لیا وہ پہلے ہی اپنے نوشوروں کا قتل کر چکی ہے اگر تم اپنا بلا چاہتے ہو تو کسی بہانے سے نکل جاؤ لڑکا یہ بات سن کر ڈر گیا اس گاؤں کے لوگوں نے لڑکے سے پریشانی کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں اس عورت کے بارے میں ایسا سنا ہے کہ وہ اپنے نوشوروں کا قتل کر چکی ہے تب اس بزرگ نے اسے ایک حکمت بتائی کہ جب وہ تمہارے کمرے میں آئے تو تم کسی بہانے اسے چھوڑ کر میرے پاس آو چنانچہ جب وہ عورت آئی تو وہ بہانے سے بزرگ کے پاس آیا لڑکا بزرگ کے پاس گیا تو بزرگ نے کہا کہ ایک آتشتان لے کر آو لڑکا آتشتان لائیا تو بزرگ نے اس میں سامپ کا کٹا ہوا سر ڈال کر دیا اور کہا کہ جاؤ اپنی بیوی کے پاس آو کہو کہ برہانہ ہو کے اپنے آپ کو سینگو بعد میں پھر میرے پاس لے آنا لڑکے نے ویسا کیا اور واپس لے آیا بزرگ کے پاس تب دیکھا کہ دو سامپ جل رہے ہیں بزرگ نے کہا جاؤ اور جمع کرو لڑکے نے جمع کیا صبح و بار آیا تو سب حیران رہ گئے بات دراصل یہ تھی کہ عورت کے رحم میں ایک زہریلہ پھوڑا تھا یہ ایسا مرد تھا کہ جب اس کے پاس کوئی مرد جاتا تھا تو زہر جڑ جاتا تھا اور دولہ مر جاتا تھا اس دونی کی تاثیر سے مرد ختم ہو گیا اور صبح کو لڑکا زندہ سلامت مال سے باہر آیا کچھ دنوں بعد وہ دونوں اس شہر سے روانہ ہوئے اور اس بستی میں پہنچ کے جہاں مکروز کا گھر تھا داناب ذکر نے فرمایا بھائی اس کے گھر میں ہی ٹھہریں گے چنانچہ رات کو وہی قیام کیا میزمان کی نیت میں پہلے ہی فتور تھا اس نے سوچا دونوں کو قتل کر دیا جائے تاکہ کرز کا رفایہ واپس نہ کرنا پڑے میزمان نے مہمانوں سے پوچھا صاحب وہ اندر سوگی یا باہر سین میں باڑے صاحب بولے گرمی ہے ہم باہر سویں گے چنانچہ دونوں سین میں لیٹ گئے کہہ کے اندر کمرے میں صاحب وہانہ کے دو لڑکے سوئی ہوئے تھے جب آدھی رات ہوئی تو پڑے میہ نے حضر لکمان کے بیٹے کو جگایا اور بولے سردی ہو گئی یہاں اندر چلو دونوں اندر کمرے میں گئے اور میزمان کے لڑکوں کو جگا کر کہا بھائی ہمیں باہر سردی لگتی ہے تم ہماری جگہ جا لیٹو ہم یہاں سو جائیں گے جب تین پیر رات گزر گئی اور ہر طرف نیند کا پیرہ ہو گیا تو مالک مکان آیا اور باہر سوئے ہوئے اپنے دونوں لڑکوں کو قتل کر دیا صبح ہوئی تو اس نے دیکھا کہ اس کے دونوں بیٹے مردہ پڑے ہیں اسے نہایت صدمہ پہنچا مگر چپ ہو گیا اور دل پر پتھر کی سین رکھ لی چار اور نچار مہمانوں کو رپایہ دے کر رخصت کر دیا واپسی میں جب اس مقام پر پہنچے جہاں بڑے صاحب سے ملاقات ہوئی تھی تو بزرگوار نے کہا بیٹا خدا حافظ اب ہم جاتے ہیں اپنے والد سے ہمارا اسلام کہنا لڑکے نے پوچھا میرے اچھے بزرگ آپ کا نام کیا ہے بزرگ نے فرمایا تمہارے اببہ ہمارا نام جانتے ہیں بیٹا جب باپ کی حدن پہ پہنچا اور سفر کی رودات سنا کر اپنے والد سے سوال کیا وہ بزرگ کان تھے تو حضرت لکمان علیہ السلام نے کہا وہ بزرگ حضرت حضرت علیہ السلام تھے موسیقی 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 موسیقی